بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میری آج کی ویڈیو میری پریویس ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہے جیسے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا میر انگریڈینٹ آلو ہے تو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں پٹیٹو پین ویل سموسا بنایا تھا اور آج میں بنانے جا رہی ہوں پٹیٹو کرسپ کیک یہ بھی پشلی ریسپی کی طرح بہت جلدی سے بننے والے سنیک ہے اور اسپیشلی بارشوں کے موسم میں چائے کے ساتھ ضرور دل چاہتا ہے کہ کوئی تبدستی چیز ہو کھانے کے لیے تو یہ بھی جلدی سے بن جاتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے چلے شروع کرتے ہیں یہ ہیں کچھ انگریڈینٹ جو آج ہماری آج کی ریسپی میں یوز ہوں گے میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیا ہے کچھ سپائیسز ہیں ایک انڈا ہے چاپٹ ہرہ دنیا ہے اور کاؤن فور ہے چاول کا آٹا ہے اور میدہ ہے سب سے پہلے میں آلو کو گریٹ کر لوں گی گریٹر سے اگر آپ کے پاس گریٹر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ چھوڑی کی مدد سے آلو کو فائنلی لیند وائز فائنلی اور تھنلی آپ کٹ کر لیجئے اور تھوڑے سے موٹے ہوں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس گریٹر ہے تو میں گریٹر یوز کر رہی ہوں آپ چھوڑی سے کٹ لیجئے میں اس کو گریٹ کرتی جاؤں گی اور آلو کو میں آئس کول وارٹر میں شفٹ کرتی جاؤں گی دوسرے بول میں میں نے بہت تھنڈا پانی لیا ہے اس میں میں نے آئس کیوب بھی ڈالی ہے تو آلو کو گریٹ کرتے جائیں گے اور دوسرے بول میں شفٹ کرتے جائیں گے تاکہ ایک تو آلو کو کرسپ بنائیں تو وہ بہت گرنچی ہوں آلو گریٹ ہو گئے ہیں اب ہم آہستہ آہستہ اس کو پانی میں سے نگالتے جائیں گے اور ایکسٹر وارٹر سکویز کرتے جائیں گے پانی کوشش کریں اچھے سے رین آؤٹ ہو جائے آپ اس چینر بھی بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے کریں تو زیادہ بھیتر ہے اچھے سے سارا وارٹر آپ اس کا رین کر دیں اور یہ دیکھیں تھوڑا بہت پانی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی اس میں سے آپ ٹرین کر دیں چلیں جی یہ سارے آلووں کو ہم نے دوسرے بول میں شفٹ کر دیا ہے یہ میں نے اس میں ڈالا آدھا ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ آدھا ٹی سپون سپید مرچ آدھا ٹی سپون لال مرچ کٹی بھی نمک ہز بھی دائی کا دو ٹی بل سپون چاپٹ ہرا دھنیا ہے اب اس میں جا رہا ہے ایک ٹی بل سپون کون فلور ایک ہی ٹی بل سپون تھوڑا بھڑ کے ہم میں اس میں میدہ ایٹ کر رہی ہوں ڈیر ٹی بل سپون اس کے اندر میں شامل کروں گی چاول کا آٹا چاول کا آٹا ہماری کرسپ میں اچھا سا کرسپ لے کر آئے گا پوٹیٹو کرسپ میں اور میدہ اور کون فلور کیونکہ ہی بائنڈر ہیں آپ کو پتا ہے تو یہ ہمارے آلو کو اچھے سے بائنڈ کر دیں گے اب میں اس میں ایک انڈا ایٹ کر رہی ہوں اور بس اس کو فوک کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ آلووں میں تھوڑا بہت پانی ہے اور جب ہم کسی چیز میں نمک ایٹ کرتے ہیں تو وہ پھر پانی ریلیس کرتا ہے پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں بس آہستہ آہستہ آپ اس کو مکس کرتے جائیے اچھا سا سارا مکچر ایک جان کر دیجئے مکس کر رہے ہیں ہم اس کو ہاتھ سے کر لیجئے اگر آپ کو آسان پڑتا ہے پانی بلکل بھی اس میں آہستہ آہستہ سے اچھا سا ہمارا مکچر تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے فرائنگ کے لیے اور چلتے ہیں اس کو فرائنگ کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تیل ہمارا بہت گرم ہے بابل دا رہے ہیں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر اس کو نہیں گرم کرنا ہے کہ ہم جیسے ہی اس کے اندر بیٹر ڈالیں اور وہ جل جائے آہستہ آہستہ ہاتھ کی مدد سے سپون سے جیسے آپ کو آسانی لگیا آپ اس کو فرائنگ کرتے جائیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کتے جلدی سے اور کتے کم انگریڈینٹ میں یہ ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں تو آپ کو بلکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو بنانے میں دن چاہ رہا ہے جلدی سے آلو گریٹ کریں یہ مسالے شامل کریں اور جھٹ پٹ تیار کر لیں آپ اس کو پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پکوڑوں کی طرح ہی ہم فرائی کر رہے ہیں لیکن کیونکہ اس میں انگریڈینٹ پکوڑوں سے بلکل پکوڑا بھی بلکل سکتے ہیں آلو دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی ہے اس اور آلو سے آپ ڈھے رون ڈھے رون چیزیں بنا سکتے ہیں بہت ہی معصوم سبزی ہے میں اسے بہت سبزی کہتی ہوں کہ اگر گھر میں کچھ نہ ہو اور آلو ہوں تو کھانا بھی بن سکتا ہے سناک بھی بن سکتا ہے تو بہت زبادست چیز ہے آلو آپ کے گھر میں ضرور ہونے چاہیے دیکھا آپ نے یہ کلڈن کلر میں یہ فرائے ہو گئے ہیں اس طرح آپ ساری مکشر کو آلو میں آلو کے آپ ساری مکشر کو فرائے کر لیجئے اس میں ہم سیکنڈ بیچ بھی کر لیں گے ہمارے پوٹیٹو کرسپ کیک تیار ہیں کسپیک کرنچی اور اگر آپ اس پائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس پائسی بھی بنا سکتے ہیں آپ کو ٹی وی میں تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں ہری میں رشائی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ریسپی میں لاسکتے ہیں اور زبردست سے سناکس تیار ہیں انجوائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ویلکم تو مائی چینل لیٹس کوک پسام مونسون سٹارٹ ہو گیا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو دل چاہتا ہے مزے مزے کے کھانے کھانے کو مزے مزے کے سناکس کھانے کو تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کیوں نہ اچھی سی دو تین ریسپی میں شیئر کروں تو دیکھیں آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ ہیں وہ انگریڈینٹ جو ہماری آج کی ریسپی میں اور دوسری آنے والی ریسپی میں استعمال ہو رہے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ دو بڑی جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی شیئر کروں تو ایک پہلی ریسپی ہماری ہے پوٹیٹو پنویل سموسا ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اچھوائن لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی بل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کو پانی کی مدد سے گون دیا ہے اس کو بلکل نل سوس میں ہی گوننا ہے تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے اور گون کے اس کو پانی سے بیس منٹ کے لیے ریسپ کے لیے رکھ دیں گے یہ میں نے چار میڈیم سائز کے آلو بوائل کر دیئے تھے اب میں اس کو میش کر رہی ہوں گرم آلو ہوں تو ان کو میش کرنا آسان ہوتا ہے بہت زیادہ میش نہیں کرنا کیونکہ ہم میش پوٹیٹو نہیں بنا رہے ہیں ہم سموسے کا مکشر تیار کر رہے ہیں تو تھوڑا سا چنکی اس کو آپ رکھیں آلو میش ہو گئے ہیں ایک ٹیپل سپون اس میں جا رہا ہے چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیپل سپون کٹاو ہوا زیڑا دھنیا ون فور ٹی سپون حلزی دو ٹیپل سپون فائنلی چاپٹ ہرہ دھنیا ہے ایک ٹی سپون فائنلی چاپٹ ہری مرچ ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کے ساتھ اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ کو ٹی وی مرچ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ مسچر بنا کے ہم اس کو رکھ دیں گے یہ آٹا ہے 20 نٹ ہو گئے ہیں اس کو ریز دیئے ہوئے دیکھیں آپ نے اس کی دیکھ لی اب تھوڑا سا ہم اس کو میدہ ڈسٹ کر کے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی تھکنیس اس کو اس کو بہت دیکھیں آئیے زیادہ سوفٹ نہیں ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے اچھا سا نیٹ کر لیا ہے اور یہ ہمارا سموسے کا دو تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم رولنگ پینٹ کی مدد سے اس کو بیل لیں گے اس کی بڑی سی روٹی کی طرح اس کو بیلنا ہے اگر آپ کا کچھن کاؤنٹر بڑا ہے تو آپ پورے آٹے کی پورے ڈو کی آپ بڑی سی ایک روٹی بیل لیں اگر نہیں ہے تیس پیس تو آپ اس کو دو حسطوں میں کر کے ڈو کو دو روٹیوں میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مردی ہے میں پورے کاؤنٹر کے اوپر اس کو اچھے سے پھلا کے میں اس کو بیل رہی ہوں زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے اس کو نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے دیکھنے آپ کو نظر آ رہی ہوگا اس کی تکنیس کتنی ہے دو پوشن میں بھی کر کے آپ بنائیں سموسہ تو یہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے سے بیل لیا ہے یہ دیکھیں اس کی تکنیس اب اس کے اوپر ہمارا سموسی کا جو مکچر ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے پوری روٹی پر اچھے سے اس کو سپریٹ کرنا ہے ہلکے ہاتھ کی مدد سے اس کو ہلکا سا پریس کرتے کرتے ہم اس کو بلکل ایجز تک ہمیں اس مکچر کو لے جانا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو ہلکا پریس کر کے اس کو آپ اچھے سے سپریٹ کر دیں گے یہ دیکھ رہا ہوں گے تھوڑے تھوڑے آلو کے بیچ میں چنگس ہیں سموسے میں اتنے چنگس ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہم نے اس کو مکچر کو پھیلا دیا ہے پھیلانے کے بعد اب ہم اس کو رول کرنا شروع کریں گے ایک سائٹ سے آپ اس کو رول کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائٹ بھی کریں اور رول بھی کریں یہ دیکھیں آپ اس کو اپنے حساب سے آپ جتنا موٹا یا پتلا اس کو رکھنا چاہیں آپ اس کو کٹ کر لیں اور دیکھیں کہ ڈیڑھ کپ میدے میں اور تین چار میڈیم سائز آلو میں ہم نے کتنے سارے پینویل سموں سے تیار کر لیے بڑی جلدی سے جھٹ پٹ سے تو آپ بھی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے سارے سلائز کٹ لیا ہے ہم پہلے ایک بیٹر تیار کریں دو ٹیبل سپون میدہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم بیٹر بنا لیں گے اس بیٹر میں ہم نے سموں سے ڈپ کر کر کے فرائی کرنے ہیں بیٹر زیادہ پتلا بہت زیادہ تکنے ہی ہونا چاہیے اس کی تکنے ستنی ہونی چاہیے اس کی کنسسٹنسی کے آلو جو اس میں سے جب ہم سموں سے اس میں ڈپ کریں تو یہ آلو کو سیل کر دیں اور تیل میں ہمارے آلو نہ لکھنے یہ دیکھیں اس کو اب آپ تیل میں ڈال کے فرائی کریں تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیسے ہی ڈالیں وہ ایک دم سے برن ہو جائے اور بس یہ سموں سے ڈالتے جائیں فرائی کرتے جائیں گرمہ گرم مزیدار گرمہ گرم مزیدار سموں سے جھٹ پٹ تیار ہے اور یہ گولڈن کلر آ گیا ہے فرائی ہو گیا ہے اور اس کو ہم دکار لیں پھر ٹاوول پر اس کو آپ یہ دیکھیں ڈپردست گولڈن چٹ پٹی خیسمی سموں سے تیار ہیں اس طرح کر کے باری باری آپ سارے سموں سے فرائی کر دیجئے ابھی نئے دوسرا بیچ فرائی بھی فرائی کر لیں گے اسی طرح بیٹر میں ڈپ کر کر کے فرائی کر لیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی رسپی کیسی لگی میری نیکس رسپی کو بلکل نہیں مس کریے گا وہ بھی جھٹپٹ سے تیار ہونے والی آلو کی رسپی ہے وہ زبردست سنیک ہے آپ ضرور ٹرائی کریں بنائیں جھٹپٹ اور فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اور موسم کا بھی مزہ لیں اور زبردست سنیکس کا سنیکس کا بھی مزہ لیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میری آپ کوئی میری رسپی کیسی لگی کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا آپ کے فیڈبیک سے مجھے بہت حمد ملتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آنے والی رسپی اس سے اچھی آپ کے لئے لے کر آؤں تو میری نیکس ویڈیو کو بلکل نہیں مس کرنا ہے دیکھیں کرما گرم ہمارے پین ویل سمو سے تیار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اور نیکس رسپی بلکل نہیں مس کرنے بلکل نہیں مس کرنے